امارک کتن یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ایوان میں بیٹھے وئے ہیں اور ہم آپ کو تکلیف دے لیکن ہم آپ کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں یہی وجہ ہوتا ہے کہ جب بھی امارک کوئی مشکل ہوتا ہے آپ کا مشکل ہوتا ہے تو ہم تو اخبار میں لکھ دیتا ہے لیکن امارک جو کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم اپنا مسئلہ بھی اخبار میں نہیں لکھ سکتے تو اسی وجہ سے آج ہم آپ پاس آئے ہمارے زیادہ مسئلے مسائل نہیں ہیں لیکن جو مسائل ہیں وہ انتہائی تشویشناک بھی ہے اور حال طلب بھی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کافی ہم دے دیں گے کہ تقریباً یہ کوئی آٹھ دس مہینوں سے ایک سلسلہ شروع ہے پورے پاکستان میں ہمارے ورکرز کو جو رپورٹرز ہیں جو کیمرے مین ہیں جو نیوز ایڈیٹر ہیں ان کو بغیر کسی نوٹس کے وہ نکال رہے ہیں مطلب دنیا جہاں میں کہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے کوئی سروس سٹیکچر ہوتا ہے اس کو ایک نوٹس لیا جاتا ہے پھر اگر اس کو نکالا بھی جاتا ہے اس کے ایک پینشن ہوتا ہے اس کے ایک ریٹائرمنٹ ہوتا ہے لیکن یہاں جو ہے بلکل وہ اندہ کانون ہے کہ جس جب چاہے جس کی مرضی وہ اپنا ہمارے کارکنوں کو نکال لیتا ہے دوسرا مسئلہ جو ہے ہمارے ابھی تنخواہوں میں کٹھوٹی شروع کر دی گئی وہ ادارے مالکان کی مرضی ہے کہ اب بیس پرسنٹ کٹھوٹی کرے چالیس پرسنٹ کٹھوٹی کرے لیکن وہ ان کی مرضی ہے اس میں بھی ہمارے اختیار نہیں ہیں ہم میں سے پوچھا جاتا ہے تیسری بات یہ کہ جو یہ جبری نکالنے کا سلسلہ ہے تین مہنے پانچ مہنے چھے مہنے سے تنخواہ نہیں آ رہی تو جب ہم بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے آلات اتنے خراب ہیں لانکہ ان کے آلات پتہ ہے کہ آپ لوگ پتہ ہے کہ جس کا ایک اخبار تھا جس کے پانچ اخبار ہے جس کا ایک ٹی وی چینل تھا جن کے پانچ ٹی وی چینل ہے تو یہ ہمارے ورکرز کے خون پسینے کی وجہ سے یہ سارے بلڈنگز بنیں اور ان کے بلڈنگز یہاں نہیں ہیں بلڈنگز آپ دوبی میں جائے پراپرٹی دے کے آپ لندن میں جائے لیکن ہمارے ورکرز جو ہے وہ آج بھی کرائے کے مکان میں تھے کھل بھی کرائے کے مکان میں ہم لوگ میں ایک مشترکہ قرآدہ پاس کی تھی ان کے اپ میں بچھلے دفعے بھی ہم نے اخبار مالکان کو ایک واضح پیغام لیا تھا کہ جی بلوچستان کے صافیوں سے اگر زیادتی ہوئی تو یہ اکلے نہیں ہیں ہم ساری اسمبلین کے ساتھ ہیں اگر ان کے ساتھ ان کے مطلبہ نہیں مانے گئے تو ہم گورنمنٹ آب بلوچستان کی طرف سے ان کے تمام اشتہارات بند کریں گے اور باقیادہ ان کے شانہ با شانہ ہوں گے سپوکس پرسنٹو سی ایم میں جام کمال صاحب تک آپ کی تمام جتنے بھی دہا پرزاد ہے وہ پہنچاؤں گی اور اس پر جتنا حد تک ہو سکا ہم آپ کا ساتھ دیں گے بلکل آپ اپنے کو تانہ نہیں سمجھے ہم آپ کے ساتھ اور ساتھ مل کر انشاءاللہ آپ کے مسائل ہوں گے میری بات ہے کہ اپوزیشن اور حکومت اس ایجنڈے پر اکھٹے ہیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو اکلے نہیں چھوڑیں گے اور اخبار مالکان اگر اس قسم کی اس طرح ہے کہ وہ کر رہے ہیں تو مولد کے ساتھ بلکل جس طرح سے آپ نے کہا ہے جو تجازویز آپ نے کی ہم مشترکہ طور پر مل کر لڑے گے آپ اس کے ایک ہمیں کافی ضبورت ہے جہاں تاکہ ہم آئی ساتھ دیں گے اور ابھی ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ آجائیں آپ لوگ کے بغیر ہم نہ آدھو رہے ہیں